اسلام علیکم ویلکم ٹو علی زی و لوگز دوستو میرا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جہاں قربانیاں بھی ضائع کر دی جاتی ہیں میرا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جہاں قاتلوں سے زیادہ اپنے محافظوں سے ڈر لگتا ہے میرا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جہاں سچ بولنے کے لیے آپ کو سرحد پار جانا پڑتا ہے لیکن پھر بھی آپ مار دئیے جاتے ہو سوال پوچھوں گا تو یہ مار دیں گے نہیں پوچھوں گا تو ضمیر مار دے گا میں تو سوال پوچھوں گا میرا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جہاں تین مرتبہ حکمران رہنے والے شخص کی بیٹی تابوت میں پڑی کسی کی میت پہ کہتی ہے عدلے کا بدلہ تھا بدلہ عدلے کا بدلہ تھا بدلہ لانت تیری تربیت تیرے کردار تیری گفتار پہ لانت تیری سوچ پہ تیری نیت پہ تیرے اخلاق پہ لانت تیری پرورش لانت تیری سیاست پہ لانت تیرے مستقبل پہ لانت تیرے حال پہ اور لانت تیرے ماضی پہ اس قدر گری ہو سطحی ہو اور اتنی نیچ سہنیت تمہاری ہو سکتی ہے کسی کی میت پہ یہ جملہ کسنا کہاں سے آئی ہو تم کس قوم سے کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا انسانیت کی کون سی شاخ سے تعلق رکھتی ہو تم دوستو مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں کتنی قربانیاں ضائع کر چکے ہیں ہم اور مزید کتنی قربانیاں ضائع کرنے کی امید میں ہیں بہت مشکل ہوتا ہے اس ملک میں سچ بولنا جہاں آپ کو یہ پتہ ہو کے مار دیے جاؤ گے دلیری کی انتہا ہوتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ مار دیے جاؤ گے پھر بھی موت کو گلے لگانا عرشد شریف کو سلام ہے اس قوم آپ کے گھر میں چار دروازوں پہ آپ محافظ کھڑے کر دیں پھر بھی آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے بچوں کو کوئی گولیاں مار دیں آپ کے گھر میں چور قبضہ کر لے اور بھاگتے ہوئے جاؤ آپ محافظ سے سوال پوچھنے کے لئے اور سہم کے ڈر جاؤ رک جاؤ وہیں پہ محافظ سے سوال کرتے ہوئے بھی آپ ڈر جاؤ ذرا سوچو اس گھر کے محول کو کیا حب سے بیجا اور عذیت کا سا سما ہوگا اس گھر میں یہی حال میرے ملک پاکستان کا بنا ہوا ہے کس نے تجھے پڑھایا یہ سبق کہ قوم میں تیرا ڈر ہونا چاہیے کون تھا وہ جس نے تجھے کہا ہے قوم میں خوف ہونا چاہیے تمہارا زندہ ہے تو اس کے موں پہ تھوک مر چکا ہے تو اس کی تشویر پہ تھوک جا کر کہ تیرا ڈر بارڈر پار ہونا چاہیے بارڈر کے اس طرف نہیں سرحد کی اندر تجھ سے محبت ہونی چاہیے کسی کی موت کا سوال اللہ میرے موں سے کچھ غلط نہ نکلوائے میں نہیں جانتا کہ عرشد شریف کو کنہوں نے شہید کیا ہے لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ عرشد شریف ملک چھوڑ کے اس وجہ سے گیا تھا کہ پاکستان میں اسے جان کا خطرہ تھا کس نے بنائے ان کے لیے یہ حالات کس نے بنائے ایسے حالات ان کے لیے کہ ملک چھوڑ کے جانا پڑے صرف سچ کہنے کے لیے یہاں میرا اور آپ کا کیا فرض بنتا ہے ٹک ٹوک پہ تصویریں لگائیں ٹرگئے یار محبتان والے ویوز لیں یوٹیوب پہ ویڈیو لگائیں عرشد شریف کی اور پیسے کمائیں ری ٹویٹ پکڑیں لوگوں سے یا پھر کل کو کوئی اور عرشد شریف کی طرح قربان نہ ہو اپنے بچوں کو مستقبل دینے کے لیے نکلیں ہم سڑکوں پر اور گسیٹ کے گریبانوں سے اقتدار کے ہیوانوں سے انس کو باہر کریں خدا کی قسم ایک بار ایک بار اپنے حق کی خاطر کھڑے ہو جاؤ اور گریبانوں سے گسیٹ کے اقتدار سے باہر نکالو پھر عرشد شریف کے قاتلوں کا بھی بتائیں گے تمہیں بینظیر کے قاتلوں کا بھی بتائیں گے تمہیں یہ تمہیں ڈاکٹر رزوان کے قاتلوں کا بھی بتائیں گے یہ تمہیں زیاؤل حق کے قاتلوں کا بھی بتائیں گے یہ تمہیں بھٹو کے قاتلوں کا بھی بتائیں گے ایک بار جرت کر کے اپنے حق کی خاطر کڑے ہو کر کے دکھاؤ یہ تمام قاتلوں کا بتا دیں گے تم کو ان کو ایوانوں سے باہر نکالو ان کو ایوانوں سے گسیٹ کے بالوں سے گسیٹ کے باہر نکالو اس ملک میں اور سکت نہیں ہے قربانیاں دینے کی انقلاب دروازے پہ کھڑا ہے بس دستک دینے کی دیر ہے وہ دستک آپ کے قدموں سے ہونی چاہیے جو سڑکوں پہ نکلیں گے شکریہ سوڑکوں پہ کھڑا ہے شکریہ سوڑکوں پہ کھڑا ہے